میں آپ کے ساتھ کھانے کھانے آئے ہوں امی خوش آمدی چلو شبش میں نے بہت یاد کیا تھا آپ کو نور کو مرد کی آیا کہہ کر کیسا چکمہ دیا ہے آپ نے آیا تل صاحبہ ویسے میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں زندگی میں لیکن آپ کی جیسا آج تک نہیں دیکھا قسم سے مطلب علینا کے سامنے اس لڑکی کو دیکھ کر میں تو تقریباً بے ہوش ہی ہونے والی تھی لیکن آپ نے کتنی صفائی سے جھوٹ بول دیا واقعی کمال ہیں آپ حیرت ہیں مجھے اب آگے کیا ہوگا خالہ اب کیا ہوگا یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے یا پھر علی دیکھو نا سوئی کے ناکے سے پہ گزر کر اپنی بیوی کو دھون کر لے آتا ہے ویسے کب سے اس لڑکی کی پرائیاں کر رہے ہیں لیکن ایک پیالی سوپ کا بھی نہیں پوچھا کم سے کم یہ بچا ہوا سوپ ہی گرم کر کے دے دوں صواب تو ملے گا واپس بیٹھ جاؤ نازان تم اس لڑکی کے پاس نہیں جاؤگی ماسی کو تو بلا نہیں سکتی آپ کے ڈر کی وجہ سے کب اس کب مجھے لے جانے دیں میرا شوق بھی پورا ہو جائے گا کسی کو کھانا کھلانے کا نازان بس میں جانتی ہوں تمہیں کس چیز کا شوق ہے نازان تم ہمیشہ حالات مزید خراب کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہو مطلب میں نے ابھی ایسا کیا کیا علی کے سر پر اس آفت کو تم نے بٹھایا ہے اگر آج وہ مصیبت ہمارے سامنے ہیں تو صرف تمہاری وجہ سے آیتول صاحبا معاف کیجے گا مجھے لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے کیا پتہ لڑکی کہاں گئی تھی کیا کہہ رہی تھی اور کہاں سے آگئی یہ تو حد ہی ہو گئی نا اگر آپ کا پاؤں پتھر سے بھی ٹکرائے گا نا تو اس کی ذمہ دار میں ہی ہوں گی تمہیں کامپلیک سے مجھ سے ہو میری بیٹی سے تم چلتی ہو اس لیے خود کو کم تر محسوس کرتی ہو دوبارہ بھی پیدا ہو جاتا تو میری بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ویسے ایک بات بتائیے کہ آپ کی بیٹی سے مجھے کس بات کی جلن ہوگی تمہارے حسد کے بارے میں ان دیواروں کی زبان ہوتی تو یقیناً سب کچھ کہتے دی تم نامکمل ہو ناقص ہو تو خالہ تو کیا ہوا اگر آپ کی بیٹی نے ایک بیٹے کو پیدا کر دیا سچ کا ہوں تو مجھے صرف اس پر ترس آتا ہے جلا لیا جلا لیا مجھے خالہ خالہ یہ کیا کیا آپ پہ اپنی بیٹی کو زبان آبوں میں رکھ رہا سکھاؤ زاہد اور اگر نہیں سکھا سکتے تو اسی طرح جلاؤں گی اب بیدہ صرف میرا جسم جل رہا ہے لیکن اس سے زیادہ آپ کا دل جلے گا میری بات یاد رکھ لیگا آپ کا ابھی دل جلے گا ٹھیک ہے نازہ بس چلو چلو یہ محبت بدعا بن گئی ہے یہ سزا